تو آپ کو لگا کہ کیا ہے یار ایک دم اتنی مس ٹرین تھی کیا بتاؤں اس ٹرین کے بارے میں اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں جھارکنڈ جا رہا تھا اور یہ پرانی ویڈیو ہے میں آپ کو آگے سارے چیز بتاتا ہوں تو آپ سب کا ویلکم ہے ایک نئے ویڈیو میں تو میں آپ کے بتاتا ہوں میں لگ بگ آج سے دو مہینے پہلے راشی گیا تھا کچھ کام سے مطلب جھارکنڈ کے اندر اور پھر یہ مطلب دو مہینے پرانی ویڈیو میں آپ کو اب جا کے دے رہا ہوں تو میں کچھ کام سے گیا تھا جھارکنڈ کے اندر راشی کے اندر اپنے کام سے تو وہ میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا پر میں آپ کو اس ٹرین کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ٹرین اتنی اچھی تھی اور جس سے آپ سے اس کی ٹکٹ بھی مہنگی تھی کیونکہ اتنی اکنومی کلاس تھی اور اس کے اندر میں اکیلے جا رہا تھا فل ایسی تھی اتنا مزہ آ رہا تھا جانے میں اور سامنے کے نظارے تیار اتنے مس دکھ رہے تھے مزہ آ گیا آپ لوگ کو ٹرین کی آواز سن کے کیسا رہا مزہ آیا ہوگا نا ویسے یہ مزہ مزہ آ رہا تھا میں اپنی سیٹ چھوڑ کے باہر آ کے گیٹ کھول کے ایک دم دو تین چار کھنٹے تو یہی پہ کھڑا تھا بس کیونکہ جیسے جھارکنٹ میں گئے نا تو اتنے مس مس بہاڑ آنے لگی سینری آنے لگے ہم کے سب کے سب مطلب کچھ دوست بن گئے تھے وہاں ٹرین میں بھی رہے وہ سب کے سب فوٹو گھیچ رہے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے مطلب پورے سمیں اکتب مزہ کرے اور بہاڑ کرنا جا رہا ہے اتنا جو اس کے بعد میں اندر جا کے آرام سے بیٹھ گیا کیونکہ کھڑے کھڑے میں تھک گیا تھا اور اندر ہر جگہ مطلب گلاس لگ رہا تھا تو سارے اسی بھوکے میں گلاس ہی لگا رہا تھا موسم تو ایک دم اچھا ہو رہا تھا اس کے بعد جیسے ہی ٹرین جھارکنٹ میں گھس گئی تھی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اترنے لگے سارے سٹیشن پہ دھیرے دھیرے ٹرین پوری کھالی ہوتے گئی اور اس کے بعد ہے جہاں مر جی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ سو جاؤ گانے بجاؤ ایک دم اتر دھیرے دھیرے پوری ٹرین ہی کھالی ہوتے گئی اور اتنا مسا ہا رہا تھا واپے ہم لوگ ایک میرا دوست بن گیا تھا وہ لاسٹ ٹیشن تک پتہ رہا تھا مطلب راچی میں ہم لوگ آنام سے گانے بجاؤ رہے ہیں کبھی بہار جا رہے ہیں کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی در گھوم رہے ہیں مطلب فل مجھے کرے ہیں اس شرین میں اے سی کا تو پورا فائدہ اٹھا ہے ملتے آئے اگلے ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ